بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی نے آپ کو سب سے پہلے یہ بات کہی تھی اور بتایا تھا آپ کو کہ اگر یکرین اور رشیہ کی لڑائی میں اگر ہار جاتا ہے پورا یورپ امریکہ تو بس آپ پھر تیاری پکڑیے اگلا نمبر بھارت کا ہے انڈو پیسیفک میں لداخ میں ارناشل پردیش میں اور پھر اس کے بعد تائیوان کا نمبر ہے اسٹریلیا کی انٹیلیجس ایجنسی کے چیف نے وان کیا ہے پوری دنیا کو کہ اب چونکہ یکرین کے اندر امریکہ اور پورا یورپ اس وقت شکست کے دھانے پر ہے اس کی کامیابی کے بعد یعنی رشیہ کی کامیابی اور چائنہ کی کامیابی کے بعد اب چائنہ تیاری کر رہا ہے انڈو پیسیفک میں آنے کی اور انڈو پیسیفک کے اندر اب بڑے پیمانے پر لڑائی ہوگی اور اس میں چائنہ پوری کوشش کرنے جا رہا ہے کہ امریکہ کی اجارہ داری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور سب سے بڑھ کر آپ سمجھ لیجئے کہ بھارت کا نمبر آ چکا ہے دیکھئے یہ جو کوارڈ بڑھا تھا یہ جو بھی ایک ڈراما یہ تمام صورتحال ہے آپ دیکھ لیں کہ حالیہ کوارڈ کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں مودی بیٹھا ہوا ہے جپان کے پرائم منسٹر ہے اس کے ساتھ آسٹریلیا کے ہیں اور اس کے ساتھ یہ تمام لوگ جو بائیڈن کی نگرانی میں بیٹھے تھے وہاں پر اصل میں یوکرین کا مودہ اٹھا اور مودی نے وہاں پر کام یہ کیا کہ اگر ہم اپلے ٹاسک کے اوپر رہیں گے یعنی آپ اندازہ کر لیں مودی نے کس طرح اس خبر کو ڈائوٹ کرنے کی گوشش کی وہاں پر ہو رہا تھا کہ ہم کنڈن کریں مودی نے کنڈن کرنے سے انگار کر دیا ریشیا کو اور اس نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ کوارڈ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی ہم اگر اسی پر فوکس کریں اور اسی کے فنڈامنٹل جتنے بھی معاملات ہیں ان کو دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ کوارڈ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ ہم نے ریشیا کے خلاف جانا ہے اور میں ریشیا کے خلاف جا کر اپنا بیڑا کر کروالو یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریشیا کے خلاف جاؤں میں ستر فیصد سے زیادہ کوپنٹس جتنے بھی ہیں وہ ریشیا کی یوز کرتا ہوں یعنی مثال کے طور پر انڈین ائر فورس کوئی 30 ہو مک ٹونٹی نائن ہو مک ٹونٹی ون فائٹرز ہو آئی ایل سیونٹی سکس ہو اس کے علاوہ ای ای ایم تھرٹی ٹو ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ ہو ایم آئی تھرٹی فائف ہو ایم آئی سیونٹین وی فائف یعنی آپ دیکھ لیں یہاں سے لے کر اس کے علاوہ ٹی سیونٹی ٹو ٹی نائنٹی بیٹل ٹانس یہ سارے کے سارے اور جو آئی ایل س خاص ہوتر وکرمہ دیتے ہیں ائرکرافٹ کیریئر ہے وہ تو سارے کا سارا ریشیا ہے اور اس کے علاوہ مک ٹونٹی نائن جو فائٹرز ہیں پھر نیوی کے یہ تمام چیزیں ان کے ڈیفنس کٹ ریشیا کی مدد سے اس کے براموس میزائل ہے یہ سارے کا سارا مجھے ریشیا دیتا ہے آپ لوگوں نے مجھے کچھ دینا نہیں ہے لہٰذا اس صورتحال میں میں کنڈم نہیں کر سکتا اب یہاں پر فس گیا ہے بھارت بھارت کو سمجھنی آری کرنا گیا دیکھئے ساری دنیا نے حشر دیکھ لیا ہے یوکرین کے اندر زیلنسکی نے کیا کہا اس نے کہا کہ میں جو شرائط رکھی ہیں پوتین نے ان میں سے میں چند ماننے کو تیار ہو یعنی سرنڈر کرنے کے لیے وہ تیار ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ نیٹو ڈڑتی ہے ریشیا سے اس لیے وہ نہیں آ رہے اب ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ امریکہ جس کی بیک پر کھڑا ہوتا ہے وہ متتباہ ہو جاتا ہے اب بتائیے اس وقت محمد بن سلمان کو کال کیا جو بائیڈن نے اسے فون نہیں اٹھایا کراؤن پرنس محمد بن زید کو کال کی اس نے فون نہیں اٹھایا امران خان کہتا ہے مجھے فون نہ کرو مجھے ضرورت نہیں ریشیا نے ویسے اس کو ہرا دیا ہے اور پوری دنیا کے اندر رہ گیا تھا انڈو پیسیفک بھارت کو اس نے کہا کہ کنڈن کرو بھارت نے کہا میں نہیں کنڈن کرو گا آپ صرف اتنا بتا دیں کہ جب پوری دنیا کے اندر یہ معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ کس طرف جاتے ہیں یعنی پوری طرح بربادی ہے کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں انڈیا اس وقت پریشان ہے اب انڈیا کو پتا ہے کہ چائنہ نے یہاں آ کر تین کام کرنے ہیں ایک تو انہوں نے پاکستان کو پوری طرح جتنا سی کا طاقتور اصلہ ہوگا کیونکہ انڈو پیسیفک میں امریکہ کو شکست دینے کا نمبر ون کام ہے پاکستان کو بضبوط کرنا پاکستان کو دفاعی معاملات پر اتنا آگے لے کر جانا انٹیلیجنس ان کو تمام چیزیں دینی نیوکلر سبمرین تک دینی یہ انہوں نے دینی ہے پاکستان کو اور الحمدللہ اس پر کام بھی چاہی ہے اس کے علاوہ نمبر ٹو کام یہ ہے کہ انہوں نے اس خطے کے اندر جتنی طاقتیں ہیں ان کو انڈیا کے خلاف جمع کرنا ہے نمبر تری یہاں پر انہوں نے کوئی کام شروع کرنا ہے جس کو کہتا ہے کوئی حملہ کوئی شوشہ کچھ ہو تاکہ اصل میں جو رشیہ نے کام یہ کیا تھا آج امریکہ کی طاقت اور نیٹو کی طاقت کیوں ختم ہوئی ہے کہ رشیہ نے یوکرین پر چڑھائی کی اور اس کے بعد امریکہ اور کوئی آیا نہیں اس نے اپنے نیوکرین میزائل سٹینڈ بائی پر لگا دی ہے الیڈ کر دی ہے اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انڈیا کی کتنی بڑی ہاروی یعنی انڈیا کی بربادی ہوئی ہے کہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا انڈیا کو اب یہ سمجھ آگئی ہے انہوں نے یوکرین کی مدد نہیں کی کہ میری مدد کرنے کے لیے کی آئیں گے یہ کوارڈ کو تو چھوڑی ہے نیٹو نے تو گیرنٹی ریٹل لکھ کر دی ہوئی تھی کہ اگر یوکرین اپنے نیوکرین ہتھیار گیو آف کرتا تو ہم اس کی مدد کریں گے اور پھر یہ جو سارا مارکہ شروع ہوا ہے اس میں تو انہوں نے کہا تھا ہم آ رہے ہیں فوجہ لے کر جہاز لے کر کوئی بھی نہیں آیا یہاں پر بھی یہی حال ہے دیکھیں یہاں پر تو چار ملک ہیں وہاں پر تو پوری نیٹو تھی وہاں پر وہ نہیں آئے تو بتائیے وہ یہاں پر کیا کرنے کے لیے اب یہ صورتحال بھارت کو تنگ کر کے رکھی ہوئی ہے کہ میرا کیا بنے گا اب وہ رشیہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا کہ اگر لڑائی ہو تو رشیہ کو میں کہوں کہ دیکھو برا وقت تھا میں نے تمہیں کنڈم نہیں کیا اپسن بھی رہا اب تم میرے معاملہ تاہ کرو اور یہ بلکل ٹھیک ہے کہ انڈیا کو اس سے کوئی نہ کوئی لیوریش ملے گا لیکن چائنہ نے امریکہ کو پوری طرح سرنڈر کروانا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ارب ورلڈہ باعثے سے اس کے خلافہ آپ قطر کو دیکھئے کہ الودایت ایر بیس وہ ٹائم قریب آنے والا ہے جب وہ امریکہ کو کہیں گے کہ آپ اپنی الودایت ایر بیس یہاں سے فارغ کریں بلکل یہاں سے لے کر جائیں چائنہ کا پلان یہ ہے کہ امریکہ کی اس خطے کے اندر جہاں ملٹری بیسیز ہے اجارہ داری ہے سمندروں میں ہے سب ختم کریں اس کے لئے وہ پاکستان کو سٹرونگ کریں وہ امران خان کو پانچ سال اگلے بھی دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ اچھی دیران سمجھ لیں اور اس پورے کھیل کے اندر ان کے پاس باقی بچہ کیا ہے انہوں نے کیا لڑائی کرنی ہے پوری دنیا کے ساتھ جا کر جب یہ صورتحل پیدا ہو گئی ہے لہٰذا اس پورے کھیل کے اندر جو ایج اس وقت ملا ہوا ہے امریکہ کے خلاف چائنہ کو وہ کسی جگہ بھی نہیں آپ امیجن کر لیں ابھی تک لوگوں کے اس بات کی شاید سمجھ نہیں آئی کہ ریشیا نے اس جنگ کے اندر 0.1 پرسن بھی اپنے ہتھیار نہیں چلائے ابھی تو ان کے پاس سائبر حملے تھے ابھی تو ان کے پاس بے شمار چیزیں تھیں وہ انہوں نے تب کرنی تھی جب امریکہ یا باقیاتوں نے کہا تو جو آگے آئے گا میں اس میں کنسیڈر کروں گا جنگ کے اندر ایٹمی میزائل اپنے ہائپر سونک میزائل تو آپ اندازہ کر لیں چائنہ کے پاس کیا کچھ ہے چائنہ کا ہی سسٹم تھا بیک کپ میں سبس جو ہے جو سویفٹ کلٹرنیٹ ہے جو ویزا اور ماسٹر کارڈ کا الٹرنیٹ تھا یونین پہ یعنی وہ سارے کا سارا تو چائنہ کا سسٹم ہے تو چائنہ نے اپنا فانانچیز سسٹم دیا تو سوچئے اس کے پاس کتنی پلاننگ ہے تو اس نے پہلا مارکہ تو اس وقت سر کر لیا ہے کہ امریکہ کو فارغ کر دیا اب وہ آرہے ہیں بھارت کی جانب اب یہاں پر ذہن رکھ لیجئے گا کہ بھارت کا دی اینڈ ہونا ہے انہوں نے انڈو پیسیفک میں پہلے امریکہ کو کرنا ہے کمزور پھر انہوں نے آنا ہے لڈاک کی جانب پھر انہوں نے آنا ہے ہر سورت انوناچر پردیش کی جانب یہاں پر وہ کلیر کر کے پوری اجارہ داری اپنی قائم کر رہی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے تائیوان کی درو جانا ہے پھر جس طرح یکرین کے معاملے کے اوپر اشیاء نے حملہ کیا انہوں نے تائیوان پر کرنا ہے اور اس کو ٹیک آور کرنا ہے یہ وہاں پر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے لہٰذا اس سورتحال میں یاد رکھے گا یکرین پر پورے کا پورا دعو لگا ہوا تھا یورپ کا کیونکہ وہ گیس بھی جاتی تھی وہ تو سرنڈر کر گئے سارے کے سارے لیکن یہاں پر کیا ہوگا تائیوان کا تو امریکہ کا اور جپان یہ وہ یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے آپ دیکھتے جائے گا چائنہ کی پاور کیسی ہے کریں گے اگر لڑائی کرنے کے لیے آئے تو ان کا کچھ بھی نہیں بچے گا لہٰذا اس سورتحال میں اب اگلا نمبر آگیا بھارت کا بھارت کو پتا جائے اسی لیے اس نے امریکہ کے اتنے پریشر کے باوجود ایون کے کوارڈ کی میٹنگ میں مودی نے ڈائیوانٹ کام کروا دیا اور بھارتی میڈیا بڑا خوشیاں منا رہا تھا مودی نے یہ کر دیا مودی نے چالنا کام کر دیا امریکہ کی ان کو پتا نہیں کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے چائنہ سو سال کے تیاری کرتے ہو سو سال میں انڈیا کی ساری سٹیٹس میں سے کئی سٹیٹس اس نے لے اڑھنی ہے اور نمبر آ چکا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں